ہلو یوٹیوب بین ملکم ڈو ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل میر نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل تو فرنس بہت سے نئے یوٹیوبر جنہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چینل بینر مطلب کہ چینل آرٹ لگانا نہیں آتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چینل بینر مطلب کہ چینل آرٹ کو کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ چینل بینر کو بنایا کیسے جاتا ہے تو اس طریقے کے اوپر میں نے already ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا جہاں سے آپ easily اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے یوٹیوب چینل کے لیے چینل آرٹ مطلب کہ چینل بینر بنانا سیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چینل بینر مطلب چینل آرٹ کیسے لگا سکتے ہیں اس طریقے کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ رہا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو skip یا forward نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کے بٹن کو دبا کر آرپر سلیک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بینا ٹائمز آئے کے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چینل آرٹ مطلب کہ چینل بینر لگانے کے لیے ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل سکرین کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں یا لیپٹوپ پر یا کمپیوٹر پر گوگل کروم کو اوپن کر لینے گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب کو اوپن کرنے اور یوٹیوب کے اوپر آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کرنے جس پر آپ چینل آرٹ مطلب کہ چینل بینر کو لگانا چاہتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کورنر پر ایک لوگو نظر آئے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر your channel کے option پر click کر دیں and your channel کے option پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے interface open ہوگا اب آپ کے پاس یہاں پر 3 dots highlight کے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے یہاں پر click کرنے and یہاں سے آپ نے desktop site کے option پر click کر دیں یہاں پر click کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو preview ہے desktop جو ہے وہ اس طرح سے open ہوگا جیسے computer اور laptop میں ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک zoom کر کے option دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو customized channel کا option نظر آتا ہے highlight کے ہوئے customized channel کا option آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے یہاں پر click کرنے اور یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر next process کے اوپر لے جائے گا یہاں پر یہ loading کر رہے ہیں اور loading کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے interface open ہوگا اب میں آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو customization کا یہ option نظر آتا ہے آپ نے یہاں پر click کرنے اور customization کے option پر click کرنے کے بعد آپ نے اسے zoom کر لینے and یہاں پر آپ کے پاس 3 options آتے ہیں آپ نے second والے option برینڈنگ کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوگا اب آپ کے پاس یہاں پر بینر ایمیج کا اوپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اپلوڈ کے اوپشن پر کلک کرنے تو میں یہاں پر اپلوڈ کے اوپشن پر جیسی کلک کروں گا میری گیلری ڈائریکٹلی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر گیلری اوپن ہونے کے بعد آپ نے براوزر پر کلک کرنے اور گیلری میں جانے کے بعد آپ کے پاس آپ کی گیلری جب اوپن ہوگی یہاں سے آپ نے اپنی جو بنایا ہوگا بینر آپ نے اس فولڈر میں سے اپنے بینر کو سیلیک کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر میں اپنے اس بینر کو سیلیک کر لیتا ہوں تو بینر سیلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر تھوڑی دیر میں کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوگا اب میں نے جب چینل آرٹ بنانا سکھایا تو تو میں نے بولا تھا کہ یہ جو highlighted option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا banner صرف اتنے ہی حصے میں show ہوگا تو وہی سیم چیز آپ کے سامنے ہے اور اسے banner کو یہاں پر آ جانے کے بعد آپ نے simply یہاں پر done کے option پر click کر دینا ہے done کے option پر click کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس banner جو ہے وہ یہاں پر add ہو جائے گا اور add ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر publish کے option پر click کرنے ہے جو آپ کو blue highlight کیا وہ option نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر click کرنے ہے اور جیسی میں یہاں پر click کروں گا یہ ہمارے جو setting ہوگی جو ہمارا banner ہم نے لگایا ہوگا وہ ہمارے پاس save ہو جائے گا ابھی یہ loading کر رہا ہے loading کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں changes published کے option آپ کو highlight کیا وہاں مل جاتا ہے تو اب ہم یہاں پر view channel کے option پر click کر کے دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے banner لگایا ہے وہ لگا ہے نہیں تو view channel کے option پر جیسی ہم click کریں گے یہاں پر ہمیں show کر دے گا کہ ہمارے channel کے اوپر channel art لگا ہے جی بالکل لگ چکا ہے اور صحیح طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ channel art کیسے لگا جاتا ہے تو یہ تھا آج کے ہمارے ویڈیو کہ channel کے اوپر channel art مطلب کہ channel banner کیسے لگائیں تو فرنز یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو جس میں میں نے آپ کو youtube channel کے اوپر channel banner مطلب کہ channel art لگانے کا طریقہ بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور مزید informative ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو like کریں channel کو subscribe کریں اور اپنی رائے کا اظہار اپنے valuable comment کے زیرے comment box میں ضرور کریں اور اس لیے کے ساتھ اگر آپ مجھے social media پر join کرنا چاہتے ہیں facebook, twitter, instagram ان تمام کے social link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا جہاں سے آپ easily مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی like کیجئے گا ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ